اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں اور سمندروں کے سحراؤں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بسانے سے پہلے جنوں کو بسایا تھا لیکن جنوں نے زمین پر بہت پسات کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو بھیج کر جنوں کو تحس نحس کر دیا جس وجہ سے جن سمندر کی سحراؤں میں اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جا کر رہنے کو مجبور ہو گئے جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہیں اس کا نام ابلیس ہے یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا اللہ میاں نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ میاں نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو تو کس وجہ سے تُو نے سجدہ نہیں کیا شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اللہ نے فرمایا تو بہشت سے یعنی جنت سے اتر جا تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں غرور کرے تو زلیل ہے شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے محلت دے دیجئے اللہ نے فرمایا کہ جا محلت دی جاتی ہے شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان میں اکثر آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے اللہ میاں نے فرمایا نکل جا یہاں سے زلیل مردود جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہیں اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے عبادت نہ کریں دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں نمازیں نہ پڑھیں ماں باپ کا کہنا نہ مانیں جھوٹ بولیں چوری کریں کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں کسی کی مدد نہ کریں تاکہ اللہ میاں سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھائے اگر کوئی انسان شیطان کے کہنے میں آگئے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے آمین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی پر کالا جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں جو شیطان کی مدد سے کرتے ہیں وہ کچھ عمل کو کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو قابو کر لیا ہے لیکن یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ نے جنوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے بلکہ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہو تو جن آپ پر قابو پا لیتے ہیں اور آپ سے غلط غلط کام کروا کر آپ کے بھی کوئی چھوٹے موٹے کام کر دیتے ہیں اور آپ سے وہ اتنے گھرے ہوئے کام کراتے ہیں اور اللہ سے جتاتے ہیں کہ دیکھ تیرے بندے کتنی حد تک گھر سکتے ہیں اسی لئے جادو ٹونا وغیرہ کرنا اسلام میں کفر ہے ان چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچ کر رہنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے تم اللہ میاں کے دوست بنو گے یا شیطان کے کمنٹ میں جواب ضرور دینا اور میرے مسلمان بھائیوں مردوں کا خوشبو لگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے اگر آپ بھی کم قیمت میں اچھے آتر اپنے گھر منگوانا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں کچھ لنکس دیئے گئے ہیں ضرور چیک کریں اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور آن کر لیں کیونکہ ہم جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے